بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و معولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علی یاشوب الدین صاحب السحفظ الفقار امیر المؤمنین قائد الغر المحجلین مبید الشرق وحازم الاعزاب ومعلق الرقاب وراجع الحق ونور الحق وحق الحق وشار الحق وراجع الحق والحق بالحق علی ابن ابی طالب علیہ السلام وراجع الحق وراجع الحق والسلام علی سیدت النساء العالمین بنت نبی الرحمت الكریم والسلام علی جمیل انبیاء والمرسلین سیدت النساء العالمین سیدت النساء العالمین وراجع الحق بولتا ہے انہو وراجع الحق 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 کوئی عبادت قابل قبول نہیں جب ان پر درود پڑھنا قبولیت عبادت ہے تو یہ خود کیا ہیں یعنی اب یہی وقت فیصل ہے کہ جناب جب ان پر درود پڑھا جانا اور امام شعفی نے کہا امام شعفی نے کہا اے اہلِ بیت رسول کیا یہ اتنا کافی نہیں کہ اگر میں نماز میں آپ پر درود نہ پڑھوں تو میری نماز باطل ہے یہ نہیں کہ قبول نہیں ہوئی میری نماز باطل ہے آپ پر درود اگر نہ پڑھوں تو جب ان پر درود پڑھنا قبولیت عبادت ٹھہرا تو یہ خود کیا ہستی ہیں اور اب اگر ان خود کا ذکر اگر نماز میں آجائے تو کیا نماز باطل ہو جائے گی یہ پھر بھی خدمت میں ارز کر دوں کہ غیرِ معشوم کو کو کوئی حق حاصل نہیں ہے غیرِ معشوم کو کوئی حق حاصل نہیں ہے نہ خدای نہ رسول کی طرف سے نہ اخلاقی نہ اسلام کی طرف سے کہ وہ غیرِ معشوم ہو کر معشوم مماز پر فتوہ دے حاصل 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 یہ نہیں ہو سکتا ممکن نہیں ہے مثلا دیکھئے میں غیرِ معشوم ہوں غیرِ معشوم تو چھوڑیے میں سید بھی نہیں میں تو امتی ہوں اب میں بطور علامہ امتی آپ مجھے بتائیے کہ میں سید بھی نہیں ہوں شرف امتی ہوں اے خام کلمہ گو اسلام کو بطور دین اپنانے والا شخص اب میں اگر علم جتنا مرضی حاصل کر لوں اچھا رکھو پھر تمہیں ایک اور مثال سے سمجھاؤں یہیں رکھے رہو اور وہ یہ ہے کہ دیکھئے ساری کائنات کی اگر اندھے مل کر ایک جگہ پہ کٹھے ہو جائیں ایک میدان میں ساری دنیا کے اندھے تو کیا یہ سب مل کر ایک کانے کے برابر ہو جائیں گے نہیں ہیدری ہیدری ساری اندھے مل کر ایک کانے کی برابری نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پاس ایک آنکھ ہے ایک نہیں اور ان کے پاس دونوں ہی نہیں ہیں تو جب ساری کائنات کے اندھوں کا اجمع ایک کانے کی برابری نہیں کر سکتا تو ساری کائنات کے غیر معصوم اکٹھے ہو کر اجمع کر کے بھی شورہ کر کے بھی ایک معصوم کی برابری کیسے کر سکتے ہیں اور آگے بڑھ جائیں اور وہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھئے کہ ہادی کے خلاف ہدایت دینے والے کے خلاف سب سے پہلا اجمع کوئی انسانوں کا نہیں ہوا سب سے پہلے اور بڑا اجمع جو گناہوں سے پاک مخلوق ہے نوری مخلوق ہے ہر وقت عبادت کرنے والی اور عطاعت کرنے والی مخلوق ہے ملائکہ سب سے پہلے انہوں نے اجمع کیا تھا آدم کے خلاف نوری مخلوق فرشتے جن کو کوئی ہوا نفسی خواہش سے دور دور تک تعلق نہیں آئے انہوں نے بھی کہا مولا انہیں اسے بنا رہا ہے خلیفہ یہ جب زمین پہ جائے گا تو فساد برپا کرے گا اور اللہ نے انہیں جواباً کہا اچھا تم کمال ہے کہا تم اتنے بڑے عالم ہو گئے ہو کہ تمہیں یہ بھی پتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اور فرشتوں نے جب یہ حتمی دلیل سنی کہ ہم نہیں جانتے وہ ان سجدے میں گر پڑے تو حادی کے خلاف جب نورانی مخلوق کا اجمع قبول نہ ہوا تو عمت کے فاسد لوگوں کا اجمع علی پر کیسے قائم ہو سکتا ہے اب کوئی غیر معصوم غیر معصوم اٹھ کر کہے میں فتوہ دے رہا ہوں علی یہاں ہوں گے یہاں نہیں ہوں گے اور میں امتی ہوں سید بھی نہیں اور میں یہ فتوہ ابھی آپ کے سامنے دے دوں کہ بھئی یہ علی علی کرنا حرام ہے آپ کیا کہیں گے نہیں مانیں گے اس کی آپ سے دلیل مانگو بھئی کیوں میں آپ کا علامہ ہوں 22 سال حصول علم کیا فقہ جانی قرآن جانا تفسیریں پڑھیں درس خارج رفعان سرف نو یہ وہ سب کچھ کر کے آئے ہوں تو تم میری برابری کر سکتے ہو تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہنا لیکن آپ کہیں گے جی آپ کہتے رہیے کیوں کہ علی عقیدہ نہیں ہے علی ایمان ہے اس لیے یہ ممکن نہیں کہ آپ میری بات کو مان لیں اسی طرح غیر معصوم کا کوئی بھی فتوہ معصوم کے بارے میں قابل قبول نہیں تو کہتے رہے کوئی دیتا ہے فتوہ تو دیتا رہے لیکن علی کو تو نہیں چھوڑا جا سکتا کیونکہ علی کو مولا مصطفیٰ نے بنایا ہے جو وہی کے بغیر بولتا نہیں بولتا نہیں ہے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا وہ جو بھی کہتا ہے اس کی منشاہ پہ کہتا ہے اچھا دو چیزیں آپ کے پیش نماز صاحب بھی تشریف فرما ہے اور یہ بھی جانتے ہیں فقعی مسئلہ ہے اور فقعی مسئلہ کیا ہے فقعی مسئلہ یہ ہے کہ دو چیزیں مرنے کے بعد بھی ساکت نہیں ہوتی یعنی ان سے نجات نہیں ہے ان کو دینا ہی دینا پڑتا ہے ایک اللہ اکبر ایک قرض ایک اجرت ایک اجرت اور ایک قرض یہ فقعی فقعی مصطفیٰ کا فیصلہ ہے یہ دو چیزیں اگر واجب الدا ہیں تو ان سے نجات ممکن نہیں جب تک انہیں ادا نہ کر دیا جائے ایک قرض دینا پڑے گا اور اب دیکھتے ہیں جب مرہوم ہوتا ہے ہمارا کوئی تو ہم اعلان کرتے ہیں کہ بھئی کسی نے قرض لینا ہو تو ہم سے رجوع کرے وہ لے لے باقی چیزوں کا کیوں نہیں کہتے قرض کا ہی کہتے اور ایک شہ ہے اجرت اجرت جو ہے یہ بھی جب تک ادا نہ کی جائے اس سے نجات نہیں ہو شکتی لیکن اچھا چل یہ سمجھ لیجی آگے بات کرتے ہیں تھوڑا تحمل کے ساتھ مسئلہ بڑا گمبیر ہے آسان نہیں ہے مسئلہ یعنی اجرت اور کرز دیے بغیر نجات نہیں آئے یہ فقہ مصطفی کا فیصلہ ہے کہ تمہیں اجرت ادا کرنی ہی کرنی آئے چاہے مر جاؤ تو بھی تم پر واجب ہے میشر میں بھی دینی پڑے گی اور جب عجر واجب ترین شہہ ہے تو اب اللہ کے رسول کے لئے اللہ نے خود مانگا ہے عجر رسالت دو اور عجر رسالت مانگا کیا ہے مودت فالقربا یعنی اب رسول کی رسالت کا عجر کیا ہے مودت فالقربا اس کے قریبیوں سے محبت کرنا اب رسالت نے ہم پر احسان کیا کیا ہے رسالت نے ہمیں اللہ دیا ہے رسالت نے ہمیں اللہ کا تصور دیا ہے مصطفیٰ نہ بتاتے تو کہاں سے پتا چلتا ونہ تو تین سو ساٹھ بوت پڑے ہی تھے لیکن وہ تین سو ساٹھ بوت پڑے رہے لیکن کہا گیا کہ نہیں وہ واحد ہے یہ ہمیں کسی نے بتایا وہ واحد ہے مصطفیٰ نے بتایا اسی نے بتایا نا اور ہم آنکھیں بند کر گئے یقین کر گئے اچھا ٹھو رکو مصطفیٰ نے اور کیا کیا بتایا مصطفیٰ نے تمہیں کہا جنت ہے آپ میں سے کوئی اٹھ کے کہے نہیں جی جنت نہیں ہے میں نے دیکھی نہیں ہم سب مل کے کہیں گے آپ کافر ہو گئے یہ محمد ہے مصطفیٰ کی زبان کا اجاز ہے جو شاید ہم نے نہیں دیکھی لیکن بختہ یقین ہے کہ وہ ہے اچھا محمد اور کیا کیا بادشاہ نے کہا دوزق ہے ہم میں سے کسی نے دیکھی نہیں وہاں عذاب ہے کسی نے دیکھا نہیں وہاں آگ ہے کسی نے دیکھی نہیں بچوں ہیں کسی نے دیکھے نہیں لیکن انکار کر کے دکھائیے آپ اسی وقت کافر ہو جائیں گے یعنی جہاں جنت کا اقرار وہاں دوزق کا اگر انکار کر دیا جائے تو بھی کافر یعنی ایک مانے ایک کو نہ مانے تو بھی کافر محمد مصطفیٰ نے ہمیں اور کیا کہا محمد مصطفیٰ نے کہا کوسر ہے ہم نے کبھی نہیں پی وہ چشمہ کبھی نہیں دیکھا لیکن ہم اس پہ یقین لائے اور جب اس پہ یقین محمد مصطفیٰ نے جبریل آتا جاتا دکھایا کسی نے دیکھا جبریل کو وحی دیتے ہوئے کسی نے نہیں لیکن مصطفیٰ نے کہا جبریل آتا ہے وحی لاتا ہے اور یہ قرآن ہے ہم نے اسے بغیر دیکھے مانا ذرا انکار کر کے دیجئے دیکھیں دو صحیح آپ کی طاقت جو شہد دیکھی نہیں اس کا انکار کہا ہوریں ہیں ہم میں سے کسی نے دیکھی لیکن ہم نے اس پر مانابہور کا انکار کر کے دیکھئے کافر ہو جائیں گے غلامان آئے انکار کر کے دیکھئے کہا ایک جبریل ہے ایک میکائل ہے ایک اسرافیل ہے ایک اسرائیل ہے کسی نے اسرائیل کو دیکھا اور اگر کسی نے دیکھا بھی ہے تو پھر واپس آنے کے قابل نہیں رہی اچھا مصطفیٰ نے اور عقیدہ کیا دیا مصطفیٰ نے ہمیں یہ عقیدہ دیا کہ ہشر ہوگی ہم اس بھی یقین آئے اچھا محمد مصطفیٰ نے کہا قبر میں سوال جواب ہوگا ہمیں کیا پتا ہوگا یا نہیں ہوگا لیکن مصطفیٰ نے کہا ہم نے مانا تو محمد نے ہمیں اتنے عقیدے دیئے کہ جنت آئے ہم نے کہا ہی ہم نے دیکھی نہیں نہ سوال جواب ہوگا ہمیں نہیں بتا لیکن ہم نے مانا محمد نے دکھایا بھی نہیں تو جن چیزوں پر محمد نے ہمیں عقیدہ رکھنے کا حکم دیا وہ دکھائے نہیں ہم نے مانے اور اس کا ایک کبھی انکار انسان کو کافر کر دیتا ہے اور پوری امت کے سامنے محمد اسے اٹھا کر دکھائے محمد جیتے رہو یعنی وہ جو چیزیں ہم نے نہیں دیکھی انہیں ماننا واجب جو دیکھی نہیں انہیں تو علمان کا ماننا واجب اور اس کا انکار کوفر اور جسے محمد اٹھا کے کہیں من کنتو مولا وفازہ علی مولا اس کے لئے کہیں کہ اس کی گواہی دینا مستحب ہے جسے دکھایا نہیں وہ واجب جسے دکھایا وہ مستحب ہی داری کمال ہو گیا جو چھے دیکھی نہیں جو چھے دیکھی نہیں ایک سلوات پڑھئیے محفل بومنین میں سہولت پیدا کرنی چاہیے جگہ دیجئے جس جہاں جگہ ہے وہاں بیٹھنے دیا کیجئے اس میں کوئی ایسا تلاتم نہیں ہے ایک دوسر کو سہولت سے کیا کیجئے یہ ایک حقم ہے واجبی حقم ہے کہ محفل زکر محمد والے محمد میں کوئی شادگی پیدا کیا خوش دلی سے خوش دلی سے اب میں آؤں تو میں غصہ میں بھرا ہوا ہوں وہ اسد پہ تو میں اس لیے آپ حیران ہو رہے تھے دیکھے اسد کے تو اس لیے ناراض مجھے کہا جا رہا ہے کہ بچے کا انتظار کیجئے گا وہ پتہ نہیں کب آئے گا تب تک پڑھتے رہیے لا حل ولا قوت حالانکہ وہ نقل بامطابق اصل ہے اپنے علماء کی قدر کرنا سیکھئے یہ فارمالیٹیز نہیں آئیں علماء کی قدر محمد والے محمد کی طرف سے واجب ہے ہم ہی وہ واحد فرقہ ہیں جو اپنے علماء کو کعبہ و قبلہ کہتے ہیں لیکن اس میں بھی وجوہات ہیں ہم آخر اپنے علماء کو کعبہ اور قبلہ کیوں کہتے ہیں کعبہ اور قبلہ سے کیا ہوا تھا علی آئے تھے یعنی کعبہ اور قبلہ کیا ہے جس سے علی نے ظہور کیا جہاں سے علی تلو ہوئے جہاں سے علی نکلے یعنی ہم کعبہ کسے کہتے ہیں جہاں سے علی ملے تو جب ہم اپنے علماء کو کعبہ اور قبلہ کہتے ہیں تو مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان سے ہمیں علی ملے گا اور جس کعبے سے علی نہ ملے وہ بدخانہ ہے ہائداری ہائداری ہاں جی بڑی مہربانہ بسم اللہ بسم میں مشکور بڑا مشکور بہت شکریہ باقی مجھے یاد باقی مجھے یاد نہیں تھا چلیں یہ سب کس پہ اچھا اچھا انشاءاللہ ضرور یہ کیا ہے جی شدرہ کے آخانے پہ ہوا ایک دل یہ کام کہے نبی رسول ولی صاحب عبام بیا صاحب نے ملائے علی بورتزا کا جام کی خالق نے کس علم سے یہ کلام ساتھ یہ ہے نہ کسی کا پیتہ نہ پاپ اس بج میں افتغار کابانی میں آپ نہ رہے ہاں یہ ضرور یہ وہ اصلاحی پہلو ہے آپ نے جو یاد دلایا وہ ضرور دیکھئے دو لفظیں ایک لفظ ہے راہب اور ایک لفظ ہے راہب راہب عیسائیوں کے پادری کو کہتے ہیں وہ پادری کیوں کہلاتا ہے کیونکہ اس کے پاس رہبانیت ہے رہبانیت کی تعریف قرآن میں بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے دنیا کو ترک کر دینا نہ شادی کرنا نہ بچے پیدا کرنا نہ ہوا ہو ہو نہ لالچ نہ کاروبار نہ کچھ بس پہاڑوں میں چلے جانا جنگلات میں چلے جانا اپنے کلیساؤں میں گم ہو آقب آقب نوے سال بعد غار سے نکلا تھا شاہب موجزہ تھا اس کے پاس بھی عشم آزم تھا وہ لوہے کے تیروں پر اللہ کے عشم لکھتا تھا اور اسے آگ میں ڈالتا تھا جس کو آگ سرخ کر دیتی وہ کہتا نہیں یہ عشم عشم آزم نہیں حتیٰ کہ اسے ایک ایسا عشم آزم ملا اس نے اللہ کا نام لکھا وہ ویسے کا لوہا رہا سرخ نہ ہوا گرم نہ ہوا تو اس نے کہا یہ عشم جو ہے یہ عشم آزم تو آقب جو بادشاہوں کے سامنے آیا وہ معمولی انسان نہیں تھا وہ صاحب عشم آزم تھا جو کرنا چاہتا کر لیتا تھا یہ یاد رکھیے کہ وہ ایسے نہیں کہ ایسے ہی کوئی سڑک چھاپ تھے اور اٹھ کے بادشاہوں کے مقابلے میں آگئے نہیں اتنے سچے تو تھے نا کہ رشول نے کہا کہ آؤ ہم مل کر لانت کریں جھوٹوں پر اور کہا پھر ہم سچوں میں فیصلہ ہوگا جھوٹوں کی تو بات ہی نہیں وہاں پہ کہا آؤ ہم جھوٹوں پر لانت کریں گے کون کون تم اور ہم مل کر یعنی دیکھئے لانت کرنا یہ ایک بہت بڑا اہدہ ہے اور سب سے پہلے جس نے لانت کائنات میں کی وہ خود خدا ہے جب شیطان نے حادی کا انکار کیا تو خدا نے یہ لفظ سب سے پہلے کہا لیکن اب یہاں پہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے دین کا بھروسہ کر رہا ہوں تم پر بہت سنا ہے تم نے مجھے دیکھئے مجھے ایک بات بتائیے اللہ جب کوئی لفظ کہے گا تو وہ بامانی کون ہوگا یعنی یہ نہیں ہو سکتا اللہ کہے جا تجھ پر لانت اور کچھ بھی نہ ہوا یہ ممکن نہیں کوئی چیز وجود میں آئی ہوگی آخر یہ لانت ہے کیا چیز یہ لانت ہے کیا اب اللہ نے جب کہا کہ تجھ پر جان نکل جا میرے دربار سے اس نے کیا کیا تھا اس نے ہادی کا انکار کیا اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار اچھا پھر کیا علامہ قرآن میں نہیں آئے کہ جب تم میری قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان سے پناہ مانگا کرو یعنی آپ نے نیک کام کوئی بھی کرنا ہو تو آپ کہتے ہیں شیطان پر آپ لانت کرتے ہیں اسے بہزاز یعنی ہار نیک کام کرنے سے پہلے حق دار لانت پر لانت کرنا اللہ کی طرف سے واجب ہے سمجھ نہیں سمجھ نہیں سمجھ لیکن یہ چلیئے آج کیونکہ اتنیا پہلو آیا ہے یہ لانت روکے رکھی کل یاد دلائی کل والی بات آج اور آج والی کل میں آپ بتاؤں گا کہ لانت آپ حریص ہیں کافی علامہ آپ کو شوق ہے کہ بادشاہوں کے راز دیکھئے معشومین سے پوچھنا چاہیے نا جب ہمارے مولا ہیں چودہ سمجھ سمجھ ماشا یہ چودہ جانتے ہیں یہ کس لیے ہیں یہ انسان کے لیے تمثیل ہے حالان کہ کل نا محمد ہیں ایک ہی ہیں واحد ایک ہی ہیں کوئی تبدیلی نہیں رخ بدل بدل کے محمد ہی آتا رہا کیا 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 جائے اللہ سننے پہ بھی ہوتا ہے نا بسم اللہ جی بسم اللہ رخ بدل بدل کے ہی حقیقت محمدیہ ظاہر ہوتی رہی اے اداری یا اداری کیا نا جی تو ہیں کلو نائی لیکن چودہ کیوں ہیں یہ انسان کے لیے تمثیل ہے عقل کے لیے کہ انسان سے اللہ کتنی دور ہے صرف چودہ منزلیں بس چودہ منزلیں تیہ کر لو آگے خدا لیکن اگر کسی منزل پہ بھی راستہ بدل گیا وہیں سے تم ابلیسی ہو گئے چودہ منزلیں منزلیں اس لیے ہیں اللہ اکبر مجھے لہور میں مجھے بڑے افسوس کے ساتھ چیزیں کہنا پڑتی ہیں لہور میں میرا دل نہیں کرتا کہ میں کہاں لہور میں مجھے بڑا شوال کیا تھا صاحب الزمان کی حقیقت میں ایمان سے ڈر گیا میں خوف زدہ ہو گیا اور میں نے ان سے یہ ارز کی کہ پہلے تم اپنی اہلیت ثابت کرو میں نے کہا ان بارہ اماموں میں سے پہلے پہ ڈیڑھ ہزار سال ہو گیا تم لڑ رہے باروہ کیسے بتاؤں ابھی تو پہلے پہ لڑائی ہو رہی ہے کہاں پڑھیں کہاں نہ پڑھیں علی کو ایسے کہیں کمال ہے میں نے کہا ابھی تو پہلے کا نہیں پتا تو باروہ کیسے سمجھا دوں کہ اور رہ گی عقیدے کی بات سلمان کا عقیدہ پڑھئی شلیمان کا عقیدہ پڑھئی تو محمد علی حسنین کا عقیدہ تو حضم کر لو میرا تو ہوتا نہیں اٹھ کے قتل کرنے آ جاؤ گے درخواستیں آ جائیں گی تھانوں میں پکڑاتے پھر ہوگے مجھے انکوائریاں ہوتی پھریں گی فلاں کر دیا یہ کر دیا وہ کر دیا توہین رسالت کر دی اللہ اکبر خدا کی فیرون پہ کون سے قانون لاغو کیا ہے تم نے حارون اور گارون پہ کون سے قانون لاغو کیا ہے اور رہ گی توہین رسالت تو جناب توہین رسالت کا کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کیونکہ رسالت کی حرمت میں ہی تو توہید چھپی ہے اور یہ مسائل سارے پیدا ہی اسی لیے ہوتے ہیں کہ جب شان رسالت سے اگاہی نہ ہو بھئی محمد دیکھئے علی کے فضائل سے دشمنی کیا ہے علی نے خود کہا کہ میں یہ ہوں میں یہ ہوں نہیں محمد نے کہا ہے تو درحقیقت فضائل علی کا انکار محمد سے جلن ہے سمجھے ہے نا ہاں یہ سارا مسئلہ کھڑا ہی اسی لیے ہوتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو نہیں سمجھے اگر رسالت معاب کی شخصیت کو سمجھ لیا ہوتا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا تو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ محمد مصطفیٰ کی شان میں کوئی گستاخی کرے یعنی رسالت معاب کی گستاخی آپ سمجھتے معمولی بات ہے محمد مصطفیٰ اللہ کی میں ہے اللہ کی انا ہے اے محمد یہ پتھر تم نے نہیں مارے میں نے مارے اے محمد یہ تیرے ہاتھوں پہ بیعت نہیں ہو رہی میرے ہاتھوں پہ ہو رہی ہے سمجھ رہے نا ساری توحید تو چھپی ہی حرمت رسالت میں ہے اگر حرمت رسالت ہی گئی تو سب کچھ گیا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا تو لفظ ہے راہب اور ایک لفظ ہے راہب راہب وہی جو تاریخ اور دنیا اور راہب راہب نام ہے عرب میں یہ زیادہ یمنی لوگ نام رکھتے اپنا اور یمن کے علاقہ سنا کے قریب ایک چھوٹا سا دہات ہے وہاں کا یہ سردار ہے اس کا نام ہے راہب راہب نہیں راہب اور راہب پانی کی آب شار کو کہتے ہیں اس کا نام ہے راہب سردار ہے یمن کا ایک چھوٹا سا دہات ہے وہاں کا وہ زمیدار ہے بیوی اس کی فائزہ فائزہ کا تعلق مصر سے ہے یمن سے سرکار بادشاہ اس وقت مدینہ جا چکے تھے ہجرت کر کے تو بہت ساری دنیا سے وفد آ رہے تھے مدینہ میں نبی کی زیارت کو اور اسلام کو سمجھنے اور سیکھنے کے لیے کچھ لوگ حاجت من تھے ہماری طرح وہ محمد مصطفیٰ کے دین سے کوئی واسطہ نہیں تھا بس انہیں یہ پتا تھا کہ کریم بڑھائے جو مانگو دے دیتا ہے خدا کی قسم محمد نے کبھی یہ نہیں کہ کہ صرف مسلمان مجھ سے مانگیں نہیں اللہ نے کہ قرآن میں اے رسول تُو سارے انسانوں سرے مسلمانوں کے لئے نہیں ہے تو ہر کسی کے لئے اسی لئے تو کوئی محمد کو پڑھ عیسائی ہوتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے کیونکہ محمد ہر کسی کے لئے ہے جس نے ادھر رجوع کیا محمد نے اسے رازی کر دیا اور محمد کائنات کا بہادر ترین شخص ہے علی کتنا بہادر ہے تمہارے تصورات میں نہیں لیکن علی کا خود فرمان امیر المومنین فرماتے ہیں میں جب کبھی گھبرا جاتا علی بھی گھبرا جاتا ہے لیکن علی نے کہا میں جب بھی کبھی گھبرا گیا میں رسول کی گود میں آکے سر رکھ دیتا تھا وہ میرے سر پہ ہاتھ جانتے ہیں راہب کی بیوی فائزہ نے ایک خواب دیکھا تجلیات حجاز العرب شیخ رزوان مہدی کی لکھی ہوئی کتاب اس سے آپ کو یہ روایت حدیعہ کر رہا ہوں تاکہ تمہارے پاس ریکارڈ رہے کہ یہ کہاں سے پڑھی فائزہ نے ایک خواب دیکھا کہ ایک نورانی ہستی ہے یہ اس کے گھر میں داخل ہی شہزادی بیٹھی ہیں اور ایک بچہ ہے جو مثل سورج ہے وہ شہزادی کے زانوں پہ بیٹھا ہے اور شہزادی فائزہ کی طرف دیکھ کر کہتی ہیں فائزہ یہ شہزادہ تیرا حاجت رواہ ہے تیرا وسیلہ ہے اس کی آنکھ کھل گئی دوسری رات پھر دیکھا حتیٰ کہ اس نے چالیس مرتبہ یہ خواب دیکھا ایک کافلہ یمن سے چلا ہوا تھا وہ رسول سے مل کے واپس آیا تو جیسے عورتیں بڑے گھروں میں چلی جاتی ہیں سفری حالات سنانے تو ایک کافلہ عورتوں کا فائزہ کے گھر پہنچ گیا اور جا کے فائزہ کے پاس پہنچ جا کے کہتے ہیں فائزہ نے پوچھا کہاں مدینہ گئے تھے کہاں وہاں جو بتاؤ محمد کا کوئی اہل خانہ ہے کہاں محمد کی ازواج ہیں محمد کی بیٹی بھی ہے کہاں محمد کی بیٹی کیسی ہے اب ان عورتوں نے بی بی کا نقشہ کھینچنا شروع کیا اب وہ روایت میں لکھا ہوا ہے لیکن میں اس قابل نہیں ہوں کہ بیان کروں میری زبان میں طاقت نہیں کہ میں شہزادی کا نقشہ پیش کر ہوں بارحل ان بی بیوں نے ایک نقشہ بتایا بسم اللہ اب شرقار انہوں نے جو نقشہ بیان کیا یہ چونک گئی انہوں نہ کہ ٹھہرو پھر بتاؤ سات مرتبہ اس نے شبی سنی اور پوخار اٹھی اللہ اکبر کہ یہ تو وہی شکل صورت ہے جو میں خواب میں دیکھتی ہوں فورا بلایا اپنے شہر راہب کو کہ سردار مدینہ چل لائے کہ کیوں فائزہ کیا ہوا کہ یہ عورتیں ملکر آئی ہیں میں خواب میں جس بی بی کو دیکھتی ہوں وہ تو مصطفیٰ کی بیٹی ہے مجھے جانا ہے تیاری ہو گئی سردار آدمی تھا سفر کی تیاری کا حکم دیا توف تحائف لیے اور سیدھا چلا مدینہ کو ادھر مشند رسالت میں مصطفیٰ جلوہ فگن تھے کہ صحابہ سے کہا دیکھو میرا ایک مہمان چلا ہے یمن سے اس کے لیے ایک گھر خالی کراؤ اور تین دن اسے میرا حکم مہمان رکھو تیسرے دن اسے میرے حضور لاؤ تین دن اسے نہیں ملنے دینا یہ کافلہ پہنچا صحابہ کی ایک جماعت حاضر کھڑی تھی کہ تم راہب کون ہے اس نے کہا میرا کافلہ ہے کہا یہ مرحبا مصطفیٰ نے آپ کی میزبانی کا حکم دیا ہے کہا انہیں کس نے بتایا کہا انہیں کس نے بتایا کہا یہ تو ہم نہیں جانتے لیکن حکم ہوا ہے کہ آپ کے لیے گھر خالی کرایا جائے ہم نے کرا دیا ہے آپ ٹھہریں کافلے کو مدینے میں لائے اور ایک گھر میں ابو تکات ہوگی تین دن کے بعد دون امیان بیوی حاضری کے لیے چلے فائزہ حرم سرام مر گئی راہ سیدھا بادشاہ کے قدموں میں پہنچ گیا بادشاہ نے کیونکہ سردار تھا بادشاہ نے اس کی شیعان شان اس کی عزت اور تقریم کی اپنے پاس بٹھایا خیریت پوچھی اس کی فصلوں کا حال پوچھا وہ حیران ہو کے دیکھتا تھا آپ کو کیسے پتا چلا میں نے یہ بویا ہے کہ ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ تم نے کعب بویا اور اسے تم کٹوگے کب ہمیں تو یہ بھی پتا ہے ہر خوشہ گندم میں کتنے دانے آئیں اور کہ راب ہمیں تمہیں آئیں اب وہ حیران پریشان دیکھ رہا تھا چہرہ نبوت کو وہ کھلا ہوا گلاب چہرہ بیان پہ بیان جاری ادھر فائزہ داخل حرم ہوئی جو ہی نظر پڑی زمین پر بیٹھ گئی کہا کمال ہو گیا خواب میں جس لباس میں دیکھا تھا وہی لباس وہی شورت اور دیکھا تو زانو پہ ایک شہزادہ زانو پہ ایک شہزادہ بیٹھا ہے چہرہ سورج کی طرح روشن اور جب دیکھا تو کہنے لگے بی بی اس سے پہلے کچھ بولتی کہ بی بی نے کہ چالیس مرتبہ ہم آئے تمہارے خواب میں اور تم نے اسی حسین کی زیارت کی یہی تمہارا حاج اتروا ہے اس نے کہا بی بی ایسے ہوا بی بی کیا میں آپ کے بابا سے مل سکتی ہوں کہا ہاں وہ عشاء کے باب میرے گھر آئیں گے تم رکی رہو کہا شہزادی آپ جانتی ہیں میں بے اولاد ہوں کہا ہاں میں جانتی ہوں کہ بے اولاد ہو ہم نے اسی لئے تمہیں بولایا ہے اب عیدر حسین ماں کے زانوں سے اٹھے اور نانا کی طرح مسجد میں چلے دروازہ کھولا اور جو ہی گلی میں آئے ادھر رسول نے فرمایا راہب اٹھو تیرا سہارا گلی میں آگیا راہب تیزی سے نکلا گلی میں دیکھا ایک چھوٹا شہزادہ آکے دو زانوں ہو گیا حسین نے دیکھا اور کہا اچھا راہب اولاد نہیں ہے نا چل آ میرے ساتھ اب شنیئے جہاں سے آپ کو غلط فہمی ہوئی چلو میرے ساتھ اور نانا کے دربار میں لائے اور جا کے اور کہنے لگے راہب میرے نانا کا چہرہ دیکھ راہب نے کہا میں کافی دیل سے زیارت کر گیا کہا نہیں اب دیکھ اس نے جو چہرہ دیکھا تو راہب سے حشین نے سوال کیا کیا یہ چہرہ سچے کا نہیں وہ حاضل وجہ سید کیا یہ چہرہ سچ نہیں آئے کہا نام ہاں مولا سچے کا ہے کہا تو تم مانتے کیوں نہیں ہو کہا تم پھر دین سے دور کیوں ہو مانتے کیوں نہیں ہو جب تمہارا دل کہہ رہا ہے سچا ہے تو مانتے کیوں نہیں ہو اس نے سر چکا کہ نعم ونعم لیشلام ودین ہاں دین بھی سچ ہے اسلام بھی سچ ہے پر میں نے عشے بھی سچ مانا حسین نے مجھ کرا کہا ایک بیٹا دیا تم نے میرے نانا کو سچ کہا ہم نے تمہیں ایک بیٹا دیا وہ جھومنے لگا راہب جھومنے لگا کہنے لگا میں نے تو اسے سچ کہا اگر جو آشمان کو زمین پر اتار نا چاہے تو آشمان نہیں کرے گا حسین نے کہا صدا کہا نام تم نے ٹھیک کہا ہاں ایسا ہی آئے نانا میرا آسمان کو اتار نہ چاہے اتار سکتا ہے اس تمہارے اقرار پر ہم نے ایک بیٹا اور دیا ہم نے ایک بیٹا اور دیا وہ اور جھومنے لگا ابھی بیٹے ملے نہیں لیکن اسے یقین ہے کا ایک بیٹا اور دیا اب ادھر سے صفات بڑھتی چلی گئی وہ جیسے جیسے نبی کی نات پڑتا ہر شیر پر نات کے حشین محمد مصطفی کے صدقے میں اسے ایک بیٹا حتی کہ ساتھ میں بیٹے پہ راب خود بول اٹھا ہم پہ نعمتیں تمام ہو گئیں ہم نے دین پا لیا خدا پا لیا محمد پا لیا بیٹے پا لیا بس اب تو اتنا قبول کر کہ یہ ساتھ بیٹے تیرے کام آجائیں کہ یہ ساتھ بیٹے تیرے کام آجائیں حشین نے یہ بھی قبول دی کہ ٹھیک ہے تیرے یہ ساتھ بیٹے میرے کام آئیں گے یہ ساتھ بیٹے کون کون تھے اور انہوں نے کیا کیا کام کیا یہ بھی مجھے یاد دی لانا ان میں ہی ایک سعید ہے جو شہدائی کربلا کا حصہ ہے یہ توہین رسالت پہ نہیں ملے راہب کو کہ حسین نے کہا نانا نہیں دیرا چل میں دیتا ہوں نہیں اچھا کیسی غلط بات ہو جاتی محمد کہتے نہیں اور حسین کہتا ہے کیا اگر خوف خوف خدا کیجئے توہین رسالت نہ سنیے انہیں مجبور کیجئے کہ متعلیہ کریں اگر فضائل پڑھنے کا اتنا ہی شوق ہے کل بھی ارز کیا تھا محمد و آل محمد پیشہ نہیں ہے محمد و آل محمد کاروبار نہیں ہے محمد و آل محمد دین ہے محمد و آل محمد ایمان ہے اور اسے دین ہی سمجھا کیجئے آپ کو اپنے امام زمانہ پر بھروسہ نہیں بھروسہ رکھ کے جائیے امام تمہیں حدیعہ خود پہنچائیں گے درتے کے اس بات سے وہ بھوکے مر جائیں گے نہیں نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا امام زمانہ بھی موجود ہوں اور مومن بھوکا یہ کمال ہو گیا تو راہب سات بچے لے کر اپنی بیوی کے ساتھ فائزہ کے ساتھ واپس چلے گئے یمن سنہ میں جا کے انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام رکھا مسجد وشی رسول یہ یمن میں پہلی مسجد ہے جو علی کے نام پر راہب نے بنائی اس میں مزدوری سردار نے خود کی جب مسجد بن گئی اب آگے آگے جو فائز ہے وہ میں تمہیں پہنچا دیتا ہوں انہوں نے تو وہ کتاب کی خوشبو بھی نہیں سونگی ہوگی انہیں فرصت ہی نہیں انہیں کیا بتا پیسے لگتے ہیں کتابوں پہ اور پیسہ لگا نا توبہ 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 ممکن نہیں ہے ہاں سی ڈی سن لیں گے آج یہ واقعہ پہلی دفعہ پاکستان میں میں آپ کے سامنے عرب سے پڑھ رہا ہوں ابھی آپ دیکھ لیجئے گا ایک مہینے بعد اس کا عشر دی اور اس کا کیا سے کیا حلیہ بنا دیں گے کیا سے کیا اس میں فائزہ کو کچھ اور بنا دیں گے راہب کا کچھ اور بنا دیں گے اور ایک کچھڑی پکا دیں گے اور ایک مزیدار چٹ پٹی سی چیز اس نے مسجد بنائی لیکن چلیئے ہمیں ان پر تنقید کا کوئی فائدہ نہیں ہے ہمارے دن عبادت کے ہیں ہمیں متوجہ رہنا ہے اپنے بادشاہوں کی طرف راہب واپس گیا اور اس نے پہلی مسجد بنائی سنہ کے قریب اور اس کا نام وسیع رسول کے نام پر علی مسجد رکھا اب جب مسجد بن گئی تو فائزہ سے آکھے کہنے لگا فائزہ اس وقت تین بیٹے ہو چکے تھے اچھا میں ایک بات بتاؤں تمہیں خدا کی قسم میں چھپا گیا تھا مجھے لگا کہ مجھے نہیں بتانا چاہیے لیکن پتہ نہیں کیوں میرے دل نے کہا کہ نہیں بادشاہ کے فضائل ہے تو ڈرنا کیسا انسانوں سے کیا خوف زدہ ہونا اس پہ تو قرآن نے آثورٹی دی ہوئی ہے اے رسول آپ بیان کر دیجئے بلائت انسانوں کے شر سے میں تمہیں بچا ہوں گا میں تمہیں انسانوں سے بچا ہوں گا اے رسول آپ اعلان کر دیجئے بلائت کا یہ نہیں کہا مسلمانوں سے بچا ہوں گا انسانوں سے اس کا مطلب ہے ولایت علی کی دشمنی انسانوں کی سرشت میں ہے ہاں سرے مسلمانوں میں نہیں آئے ادھر بھی آئے دیکھئے مستند ترین روایات سے ارز کر رہا ہوں جو ہی حسین نے کہا ہم نے تمہیں بیٹے دیئے ہر میں سرہ سے کنیز آئی مولا راہب کو مبارک دیجئے فائزہ حجرے میں گئی حسین بولتے چلے گئے فائزہ حجرے سے بیٹے لاتی چلی گئی اب میں یہ بات آپ کو قرآن سے دے رہا ہوں کہ یہ اس کی تمثیل اور واقعہ قرآن میں کہاں ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو گیا حسین کس کا بیٹا ہے سرکار خولہ نے عرض کی تھی امیر المومن انشاء مولا آپ کی سب بیگمات میں سے اولاد ہے آپ کی مجھے بھی اطاف فرمائیے نا تحجد میں تھے علی کہا اچھا تمہاری خواہش ہے اور کیونکہ تم نے تحجد میں علی پر سوال کیا ہے ہاتھ آگے بڑھا خولہ نے ہاتھ بڑھایا علی نے کہا اہم علی بی محمد انفیہ حاملہ ہو جا محمد انفیہ سے اور پھر کہا میرے مسلے سے دور چلی جا اور جا اپنا بیٹا لے آ یہ مشارق الانوار میں آئے رجب البرسی نے اسے لکھا ہے کہ سرکار نے فرمایا جا لے آ علی کا بیٹا ہے حسین اچھا آپ قرآن میں کہا ہے مریم ہے اپنے محراب عبادت میں کہ جبریل ایک انسانی شکل میں حاضر مریم پیچھے اٹھی کئی تمشیلیں اچھا ہی میں اللہ نے ایسے ہی نہیں بیان کر دیا مریم پیچھے اٹھی اور کہا دھو رو میں باعشمت ہوں اور تم یہاں کیسے آگئے بھائی جبریل کیا ہے نور ہے اللہ کا پیغمبر ہے پیغام لانے والے کو بھی پیغمبر کہتے ہیں صرف رسول کو نہیں کہتے پیغام بر چلیے کہہ لیجئے اردو میں عربی میں تو پیغمبر ہی کہتے ہیں پیغام بر ہے کتنے اہدے ہیں جبریل کے پاس سردارِ ملائکہ ہے نور ہے کاسد ہے خدا کا اور انسانی شکل میں آیا ہے جب انسانی شکل میں جبریل جیسا نور روب دھار کے آ جائے تو مریم جیسی بطول کو نظر نہیں آتا کہ یہ بشری بشر ہے یہ نور ہے ملنا تو دس نمبر کی اینک لگاتا ہے تجھے کیا پتا محمد اس بشری تقاضے میں نور ہے یا خاکی ہے اب کیا ہوا اس فرشتے نے کیا کیا اس فرشتے نے مریم اب قرآن کہتا ہے غلام زکیہ کی بشارت دی اور جبریل نے کیا کہا میں نے تمہیں ایک غلام زکی کی ایک زکی بیٹے کی بشارت دی یہ نہیں کہا اللہ کی طرف سے کہا میں دے رہا ہوں میں اور یہ کہہ کے قرآن کہتا ہے کہ جبریل نے پھونک ماری سرکار مریم کی طرف پھونک ماری یہی مسئلہ امیر المومنین کی ذات کا سامنے پیش ہوا کوفے میں کہا مولا کیا جبریل اتنا قادر ہے کہ ایک نبی کو خلق کر دے کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ اس نے پھونک ماری اور بطنے مریم میں عیشہ کا وجود آ گیا اور عیشہ کوئی نو مہینے رہے چھ مہینے رہے نہیں تین گھنٹے میں جبریل پھونک مار کے گیا تین گھنٹے میں عیشہ اس دنیا میں تشریف لے آئے بولتے ہوئے شہدتے دیتے ہوئے کہ میں نبی ہوں جبریل نے پھونک ماری کہا مولا سمجھ میں نہیں آتا کیا جبریل قادر ہے کہا بلکل نہیں نبی بنانے پہ جبریل قادر نہیں آئے کہا مولا تو پھر یہ جبریل کی تمشیل کیوں ہے قرآن میں کہا جانتے ہو جبریل نے کیا کیا کہا اللہ نے قرآن میں ایک اور بھی کہا ہے کہ اے شیطان تم نے اس کا سجدہ نہیں کیا تمہیں کس نے منع کیا کہ تم اس کا سجدہ نہ کرو جسے میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا کہا میسم بتاؤ یہ دونوں ہاتھوں سے آدم کو کس نے بنایا کہا مولا آپ نے کہا میں اللہ کا ہاتھ ہوں نا کہا ہاں تو کہا پھر نبی کسی کی پھونک سے نہیں بنتے اللہ کے مزار کے ہاتھوں سے بنتے آئیں جبریل تمشیلاً آزر ہوا تھا اس نے پھونک بی ماری میرا نام لے کر اس نے پھونک ماری کیونکہ قرآن کر رہا ہے اس نے کلمہ پڑھ کے پھونک ماری عیشہ کو خلق کرنے کے لیے کہا جانتے ہو وہ کلمہ کون تھا وہ کلمہ میں علی تھا جبریل نے علی علی کر کے پھونک ماری دم کیا علی علی کر کے علی فرماتے ہیں امی عیسیم اس نے علی علی کر کے پھونک ماری میں نے اس کی سانسوں کو اپنے دونوں ہاتھوں سے مسلنا شروع کیا عیسیٰ بننا شروع حیدری کہہ میں نے ہی چھوا اس سانس کو تو جب نور حکم دیتے ہیں تو پھر وقت نہیں لگا کرتے جب انہوں نے معجزہ دکھانا ہو اب حسین نے جو معجزہ دکھایا اپنی شان بتانے کے لئے نہیں رب العالمین کی شان دکھانے کی محمد مصطفیٰ کی شان دکھانے کے لئے کہا محمد مصطفیٰ نے چہرہ دیکھا لوہ محفوظ پہ نہیں لکھا تھا محمد مصطفیٰ نے کہا نہیں آئے حسین نے کہا ہے اللہ اکبر کیا تقابل ہے پھر شیر پڑھیں گے پھر داد لیں گے پھر آپ بھی مست ہوں گے پھر آپ بھی نعرے لگائیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے یعنی توہین رسالت پہ نعرے لگ رہے ہیں سوچ سمجھ کے سنا کیجئے یہ محمد والے محمد کا در ہے یہ معمولی دروازہ نہیں آئے یہ خطرناک حد تک کریم ہیں ہاں ہاں جی خطرناک حد تک یہ کچھ بھی نہیں سوچتے کہ یہ کتنی بڑی شہ مانگ رہا ہے حتیٰ کہ ان کے خزانے میں خدا تھا مخلوق نے مانگا انہوں نے دے دیا ان کے خزانے میں تھا تو خطرناک حد تک کریم ہیں یا نہیں جو بھی انسان مانگے جو بھی انسان مانگے یہ اسے عطا کرتے ہیں قوم نے اسلام کی قیمت اور حرمت رسول کی قیمت حسین کا سر مانگا حسین نے کوئی انکار کیا انہوں نے توحید خدا کی وحدنیت قرآن کی سچائی اور محمد مصطفیٰ اور نبیوں کی صداقت کے لیے کیا کہوں بطول کی بیٹیوں کی چادریں مانگیں اس گھر نے انکار کیا انہوں نے اس گھر کے قوم نے بچے مانگے انہوں نے انکار کیا نہیں کیا انہوں نے کسی کا سہرہ مانگا انہوں نے دیا قوم نے حسین کی بیٹی کا جہیز مانگا حسین نے انکار کیا حتیٰ کہ شہادت کے بعد انہیں انسانوں نے جس میں اتہر سے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی نہیں روکا اس سے اتری نہیں اس نے پتھر مار مار کے انگلی توڑ دی حسین نے کچھ کہا نہیں کہا کچھ بھی نہیں کہی انہوں نے علی کے داماد کے پاؤں میں رسی ڈال کے مسلم کے لاشے کو کوفہ کی گلیوں میں پھرایا انہوں نے کچھ کہا کچھ نہیں کہا مسلم کے سر سے عربی اللہ اکبر میں کیا کروں وہ عید پڑھ کے نکلا ظالم عید پڑھ کے دروازے پہ سر مسلم ٹنگا ہوا تھا کہنے لگا کیا اہلِ عرب تاعون پھیلنا ہوتا ہے نہیں ایک تاعون پھیلنا اس یہ تاعون پھیلنا نہیں یہ تاعون وہ نہیں بیماری نہیں ایک تاعون ہے یعنی ایک پیش سے ہے ایک زبر سے ہے وہ ہے ایک کھیل ہے عرب کا جس میں وہ جانور کا سر اتار لیتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف پھیکتے ہیں تو وہ کہتا ہے کیا تم وہ کھیل بھول گئے وہ کہتے ہیں نئی سردار ہم کھیلنا جانتے ہیں اس نے اشارہ کیا تو پھر یہ مسلم کا سر کیوں کھڑا ہے عربی خدا ان پر لانت کرے مسلم کا سر اتار کے کھیلنے لگے عید کے روز کافلہ جب داخل ہوا نا کوفے میں شورہ یاسین کے ہاتھ پیچھے بندے تھے یاسین کے اوپر چادر نہ تھی یوں کیوں نہ اچھا ہے میرا ارادہ ہے میں ایک جملہ بدل دوں پتہ نہیں دل میں کیوں آ رہا ہے ایسا کہنا قرآن کے کاری قرآن کی صورتوں کو باندھ کر بلا ردہ لے آئے قرآن کے کاری قرآن کی صورتوں کو رسیوں سے باندھ کر بے پردہ کر کے بازار میں کھیجتے ہوئے اوٹوں کو لے آئے اور صرف یہیں کاریوں نے اقتفاہ نہیں کیا کاریوں نے بلاندہ واسے کہا شورہ بکرہ کو شورہ تاہا کو شورہ یاسین کو پتھر مارو کہ اچانک قرآن ناتق نے سلام کیا السلام علیکہ یا صاحب القنار اے صاحب قنار تم پر سلام ہو علی کی بیٹی تڑا گئی اور کہنے لگی اے ابن رسول کیا دیکھا کس کو سلام کر رہے ہو یہاں تو پتھر برز رہے ہیں کہا بی بی سامنے دیکھئے کہا کیا ہے بیٹا کہا ماں یہ قصاب کا محلہ ہے اچھا بیٹا پھر کہا ماں کہا بی بی نے ابن حسین یہ تو بتا یہ قنار کیا ہے کہا ماں آپ کو کیا بتاؤں قنار کیا ہے کہا صاحب جب بکرہ زبا کر لیتا ہے تو جس پر اس کے جسم کو لٹکاتا ہے بکرے کو وہ جو نوکے لی ایک چیز ہوتی ہے کنڈا چلے کہہ لیے کنڈا جس پر اس کی نوک میں بکرے کو لٹکا دیا جاتا ہے عرب میں اس کنڈے کو قنار کہتے ہیں کہا ماں ذرا سامنے تو دیکھا اب جو بی بی نے دیکھا تو ٹڑپ کے کہا کہا بیٹا یہ کس کا بدنہ ہے جو قنار پہ لٹک رہا ہے کہا ماں یہی تو مجرم ہے کہا سلام مولئے کہ یہ صاحب القنار بس یہ کہنا تھا کہ سیدہ کے کندے پہ ایک اور آتا ہے بی بی نے مڑ کے دیکھا کہا بہن سوال نہیں ہے شہزادی میں تیری رکیہ بہن ہوں کہا بی بی بس کچھ نہیں مانگتی بس مسلم کو دفن کرنے کا کوئی سامان موسیقی 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 موسیقی